وہاں گھنچے چٹک بھی جائیں تو کلیاں نہیں کھیتیں وہاں خوشپو نہیں آتی کوئی تطلی نہیں آتی کوئی جگنوں نہیں ہوتا وہاں جب پیاس لگتی ہے تو بس آنسو با آتے ہیں یہ آنسو گیس پیتے ہیں وہاں بادل نہیں چاروں طرف پتھر برستے ہیں اور اس بارش میں سب معصوم کشمیری نہ آتے ہیں جہنم سے بھی بتر ہے مگر پھر بھی یہ جنت ہے مگر حوصلہ ہارنا شیوہ نہیں ہے مسلمہ کا اس لیے میں کہتی ہوں لہو رنگ لائے گا تیرا اے میرے کشمیر تو جنت ہے تیری جہنم کی راتیں گزر جائیں گی حوصلہ رکھنا وہ وقت قریب ہے کہ جب میرے کشمیر میرے کشمیر میں لہرائے گا سب سے ہلالی پرچم نعرہ تکبیر بلند ہوگا سارا کشمیر سجدے میں ہوگا لیکن اس سے پہلے ناظرین آج کشمیر میں درندگی، وحشیت، جرم بربریت کی انتہا ہو گئی تین سالہ معصوم بچے کے سامنے اس کے نانا کو گاڑی سے اتار کر گولیوں سے بھونڈ ڈالا معصوم بچہ نانا کے لاشے پر بیٹھا آنسو بہاترہ ظالم، جابر، بے حض بھارتی قاتل فوج اس کے نانا کے جذرقا کی پر جوتے رکھ کر چلتے رہے اور وہ بس نانا نانا پکارتا رہا شیطان کے چیلوں نے تین سالہ معصوم بچے کو گرفتار کر دیا وہ روتا رہا اسے چھوڑ دو اسے جانے دو اسے ممہ کے پاس جانا ہے مگر بے حص بے زمیر لوگ اس معصوم کو بکتر بند گاڑی میں بٹھا کر لے گا اللہ اللہ یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا قہرِ خداوندی ٹوٹ کیوں نہیں جاتا کب تک کب تک سہمِ کشمیری کب تک کٹے گا کشمیری کب تک مرے گا کشمیری اس بچے کی آواز ہے ناظرین یہ کسی کے لئے بھی برداشت کرنے والی آواز ہے نہیں ہے کہاں ہے سارا اللہ کیا ہمیں آج بھی کسی سلطان سلاہ الدین ایو بی کسی سلطان محمد فاتح کی تلاش ہے کافر تو کافر نام نہاد مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں اور وائسی اس کو تو بس میں کچھ کہنے ہی سکتی کہاں گئے انسانیت کے چیمپئن کیوں کوئی آواز نہیں آئے کب تک ہم سر چلاتے رہیں گے کوئی مدد کو کیوں نہیں آتا آج سے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو وہ بھی تمہیں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں جس میں دو نوجوانوں کو شہید کر کے بھارتی درندے لاشوں کو گلی میں رکھ کر اس کی بے حرمت ہی کرتے رہے اور ایک گھر سے ماسوموں سے دیکھ کر بہر رہے تھے اور بیچارے کرتے بھی کیا اپنی بے بسیر پر اللہ سے ہلتے جا کر رہے تھے دکھائیے اسی پر بات کروں گی ساتھ ہی آج پھر لائن آف کنٹرول کے خلاف ورجے کر کے ایک اور پاکستانی کو شہید کر دیا گیا گزشتہ چھے ماہ میں چودہ نوجوان شہید ہو چکے ہیں آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں ان درندوں کو آج میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں درندہ مودی کے لیے لیکن ہم تمام لوگ ہمارے پاس تو شرمندگی کے علاوہ بھی نہیں ہیں کیا کہیں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہ آپ جو سب کچھ برداشت کر رہے ہیں ہم صرف تھوڑا سا چیختے ہیں چلاتے ہیں روتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں اور پھر کوئی نیا سانحہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اس پر بات کا آغاز کر دیتے ہیں مشال ملک صاحبہ مجھے پرگرام میں جوائن کر چکی ہے بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا آج ساری دنیا نے کشمیر میں بھارتی درندوں کی بے حصی بربریت دیکھی لیکن اس کے باوجود کسی ملک کی طرف سے بھارت کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے کیا کہیں گی کچھ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے اس پر دیکھیں کنڈیم لیشنز آتی رہتی ہیں آن این آف جب بھی کوئی زیادہ ہائی سکیل کی کوئی مسیکر ہوتا ہے مگر دس فوٹوگراف جو آئی ہیں جو ویجولز ہیں دی رونٹ نیڈ اینی بڑی تو سپیک آب وہ خود ہی سب کچھ بتا رہی ہیں کہ آج کے دور میں اس طرح ایک ننہ سا بچہ اپنے نانہ کی ڈیڈ باڈی کے اوپر مجھے کہتے ہوئے بھی میں کام پر ہی اندر سے کہ یہ مجھے کہنا پڑھ رہا ہے اور یہ مجھے دیکھنا پڑھ رہا ہے اپنی زندگی میں اتنا ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور ظلم کی داستانیں پتہ نہیں کب ختم ہوں گی اور وہاں پہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے نانہ کو جو انڈیان آرمی کے چلتے ہیں جو موسٹلی فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا کو تو دکھانا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ دہشتگردوں کو پکڑا ہے ہم پکڑتے ہیں اس لیے ہم لوگ یہاں آٹھ لاکھ سے زائد فوج ہے ہماری تو انہوں نے آن این آف یہ ایکسسائز ان کے لیے کرنی ہوتی ہے انہوں نے ڈیڈ باڈیز گرانی ہوتی ہیں دکھانا ہوتا ہے تو اطلاعات یہی ہے کہ کوئی ان کو ملی نہیں وہاں پہ کوئی خاص تو ان کو یہ معصوم سی فیملی جا رہی تھی نانہ اور اس کا گرانڈ سن تو ان کا انکاؤنٹر سے ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی ہیں تو چلو اسی کو ہم لوگ یہاں پہ مار دیں تو دنیا کنڈیم کرتی ہے آئندہ بھی کرے گی مگر میرا سوال دنیا سے یہ ہے کہ کنڈیم نیشن کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے اگلا سٹیپ آپ کا میشہ یہ ہوتا ہے کہ ابزورورز کو بھیجا جائے یا فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو اگر وہ نہیں اجازت دیتا تو then what that is the question مشہال پاکستان کی اب تک کیا قابل اتمنان ہے کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کے صفیر انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسے درست ثابت کیا ہے خان صاحب نے لیکن پاکستان پاکستان as a state کی national policy state policy ہے کہ انہوں نے کشمیر ایشو کے اندر وہ one of the main parties ہیں یون کی قراردادوں میں اور ایک بہت ہی آپس میں لوگوں کا people to people بھی پاکستان اور کشمیریوں کے بیچ میں بہت پیار ہے بہت اتفاق ہے بہت دعائیں ہوتی ہیں بہت خیال رکھ مگر state policy کی جہاں تک بات ہے جو یہاں آتی ہیں کبھی تھوڑی slow ہو جاتی ہیں کبھی تیز ہو جاتی ہیں محول کو climate کو study کرتی ہیں مگر میں نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ نے جتنے بھی مذاکرات ہندوستان کے ساتھ کی ہیں مگر جہاں تک کشمیر کے ایشو ہے اس میں یہ failure ضرور رہے ہیں کہ جب مذاکرات ہونے لگ جاتے ہیں past کے اندر بھی تو تب internationalize کرنا کشمیر ایشو کو ہم لوگ پاکستان کی طرف سے کمپاک dialogue کے تھوڑی کچھ نکلے مگر ان کو ہندوستان کی جو personality ہے یا جو ان کا nature ہے وہ یہی ہے کہ ان کو under pressure ہی رکھنا ہے ہر دم کیونکہ یہ aggressors ہیں ایک rapist ایک murder ایک killer سوچ لیا تو آپ نے اس کو negotiation table پہ اگر رکھا ہے تو اس کو psychologically اگر یہ پتا ہے کہ جو دوسری party جو negotiate کر رہی ہے یا peace talks کر رہی ہے تو وہ اپنے اور external pressures کو نہیں use کر رہی ہے وہ صرف میرے صحتی بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو naturally وہ نخرے کیونکہ اس کی nature یہ قاتل والی ہے دھوکے باز کی ہے تو اس لیے اب ہمارا سارا فوکس پاکستان کا embassy پاکستان کی کام اچھا کر رہی ہیں اگر میں ان کو یہی کہوں گی پاکستان کی سرکار کو میں نے پہلے بھی بہت باقا ہے کہ آپ خدایہ کشمیر انوائی کو نومنیٹ کریں پاکستان سے کشمیر انوائیز یہاں سے ہوں اور آپ یو این میں بھی لابی کریں کہ وہاں پہ بھی یو این جو ہے کشمیر انوائی یونائیٹ نیشنز کی طرف سے بھی ایک بنائے ایک فیکٹ فائنڈنگ جو کمیٹی جو کمیشنز ہوتی ہیں وہاں پہ اگر وہ ان کو اجازت نہیں دی جاتی ہے تو میں یہی تجویز دوں گی پاکستان کی ساری ایمبیسیز کو خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں ہندوستان ٹریڈ کرتا ہے ڈیفینس کا کہ ان کے اندر وہاں پہ ان ممالک میں جو پاکستان کی ایمبیسیز ہیں اور کشمیری اور پاکستانی ڈائیس پور ہے وہ ان کو انگیج کریں کہ جتنی بھی ویپنری لی جاتی ہے بیسکلی انڈیا کی طرف سے وہ ان آرم سیویلینز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس لیے ان کے اوپر ڈیفینس کی سینکشنز لگانا بہت بہت لازمی ہے یہ بہت سے ویریس سٹیپس ہیں جو سائیملٹینیس سیجن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے جب اوائیسی کا کردار اسے ایک ایسا دیکھتی ہیں آپ کہ وہ اپنے ہونے کا وجود اس کا حق ادا کر پا رہی ہے یہ تو تاریخی بتائے گی اور اس وقت پریزنٹ ٹائمز میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے دنیا کے ادارے ہیں جہاں انہیں سوٹ ہوتا ہے تو یہ کنڈیمنیشن پر رہتے ہیں جہاں ان کو سوٹ ہوتا ہے تو اس سے اگلا سٹیپ پر بھی چلے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہماری تو جو جدو جہد ہے یہ ایک مسلسل جدو جہد ہے ستر سال سے چل رہی ہے ایک انہیتی قوم کی جو ایک جہاد چل رہی ہے ایک آٹھ لاکھ سے زائد فولی ایکوپٹ آرمی کے خلاف تو گیو اپ نہیں کیا مگر ان کی آواز دنیا تک پہنچانا دنیا کو آگا کرنا کہ یہ کتنا کروشل میٹر ہے یہ ایک نیوکلر فلیش پوائنٹ ہے اور یہ کوئی مزاق بات نہیں ہے یہ اس کے نیوکلر کورڈز ایکسچینج ہوئی تھے لاست جئر ٹوئنٹی سیونت فیبرری کو اس سال بھی آپ دیکھ لیں جو انڈیا نے پنگا اٹھا لیا ہے چائنا کے ساتھ جو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ان کی رفٹ چل رہی ہیں ایکنومک وار چل رہی ہے فیزیکلی بھی جو سولجرز کی چل رہی ہے یہ معاملہ اسکلیٹ ہو رہا ہے بے حد بہت ہی اس کے خوفناک قسم کے ڈینجرس ریزلٹس ہو سکتے ہیں نہ صرف انڈو پارک اور چائنا بلکہ پورے ریجن اور ورلڈ پاورز کے بھی کیونکہ یہ ایک نیوکلر ٹکنگ ٹائم بوم ہے اس لیے اس کے گلوبل ڈائنامکس پر بھی دنیا کے اندر اویرنس پیدا کرنا اور یہ ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کانفیڈنٹ مینر کے اندر ایک یونیفائیڈ مینر میں یہ بتائیے گا مجھے یہ جو آج ہے یہ جو آج کا واقعہ بڑا تکلیف دے کشمیر کے حالات فلسطین شام عراق اس سے کم نہیں ہے وہاں مہتر میں ساری دنیا کوت پڑتی ہے مگر کشمیر پر بھارت کا اندرونی مسئلہ ہو جاتا ہے یہ یہی تو ساری ساری پرابلمز ہیں دنیا میں کہ ہندوستان کو ایک بڑی مارکٹ ایک بڑی منڈی سمجھ کے دنیا کی کانسٹریشن اور فوکس رہی ہے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اور پاکستان کی سنوائی نہیں ہو سکی ہے اس طرح مگر آپ جو گلوبل ڈائنیمکس دن بہ دن بدلتے جا رہے ہیں کیونکہ جو فیشسٹ ریجیمز ہوتی ہیں دنیا بھر میں اگر آپ ان کو دیکھ لیں جو ان کا امپیکٹ ہو رہا ہے چاہے وہ امریکہ میں دیکھ لیں چاہے آپ بلیک لائیوز میٹر کی بات کر لیں جب آپ ایکسٹریمزم کا بیج کہیں بھی سوسائیٹی میں بوتے ہیں تو وہ دو چار سالوں کے بعد وہ کینسر کی طرح ارپٹ ہوتا ہے کہ آپ جیسا مارجنلائز کر دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے